ایک شخص زندگی پر کفر پر رہتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کسی کو کافر مت کہو کفر کا فتوہ مت لگایا کرو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کب سمل جائے کون کب صدر جائے اس لئے کسی کو کافر مت کہا کرو کسی کا کوئی عمل کفر والا ہو تو اتنا ہی جازت ہے کہ یہ عمل کفریہ ہے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہو کسی کو کافر کا فتوہ مت دینا اس حدیث کی روشنی میں علماء نے استدلال کیا میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص زندگی بھر کفر پر رہتا ہے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں رہتا ہے لیکن خاتمہ جب ہوتا ہے تو صدر جاتا ہے جیسے کہ آپ نے بخاری شریف کا مشہور واقعہ سنا ہوگا کتاب المرضہ میں باب عیادت المریض میں امام بخائر رحمت اللہ علیہ وسلم کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا رہا کرتا تھا جو خدمت کیا کرتا تھا اچھانک وہ بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ گیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی عاظم تھے ہمیشہ امت کے سلسلے میں طلبتے رہتے تھے آپ کو یہ فکر تھی کہ لڑکا آپ دنیا سے جھو سکتا چلا جائے کیسے اسلام قبول کر لے کیسے مسلمان ہو جائے یہ آپ کو فکر تھی آپ اس کے گھر پہنچے اس لڑکے کے پاس گئے اور اس لڑکے سے فوراً اس کے باپ کے سامنے کہا اسلم یا والد اے لڑکے اسلام قبول کر لے وہ لڑکا چاہتا تو تھا لیکن سامنے باپ موجود تھا فَنَزَرَا إِلَا عَبِي اپنے باپ کی طرف سوال یہ نظروں سے دیکھنے لگا باپ تو پہلے ہی نبی سے متاثر ہو چکا تھا کہ یہ محمد جس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں میرے بیٹے کو دیکھنے کے لئے چل کر آیا ہے میرے گھر تک وہ پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا اس نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا اَتِعَبَ الْقَاسِم اے میرے بیٹے ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو وہ لڑکا قل کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے لاکھ لاکھ شکر و حسان ہے کہ تُو نے میرے ذریعے اس لڑکے کو نارے جہنم سے بچا لیا کہنا یہ ہے لڑکا یہودی تھا لیکن خاتمہ کس پر ہوا اسلام پر ہوا ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے ایک شخص جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا زندگی پوری مارنے کاٹنے میں گزار دی اللہ کی نفرمانی میں گزار دی اور حد یہ ہوئی کہ جب اس کو صحیح جواب نہیں ملے تو سو مکمل کر دیا سو مکمل سنچری مار دی اس نے سو لوگوں کا خاتمہ قتل کر دیا لیکن کہتے ہیں نا جب آدمی کی نیت سچی ہو طلب صادق ہو تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں آدمی کی نیت اگر سچی ہو سچی ہو اللہ راستے کھولتا ہے اللہ راستے کھولتے ہیں اس کی نیت سچی تھی طلب صادق تھی کسی عالم کا پتہ بتایا گیا عالم کے پاس گیا پوچھا کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کیوں نہیں معاف کرے گا لیکن تم اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی میں منتقل ہو جاؤ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں بہرحال آپ سارا واقعہ جانتے ہیں اس کا جب انتقال ہوا تو جنت کے فرشتے اسے لے کر گئے کیوں پوری زندگی اس کی کفر پر گزری اللہ کی معاصیت میں نافرمانی میں گزری لیکن مرنے سے پہلے اس نے استغفار کر لیا توبہ کر لیا اور اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا جنت میں داخل ہو گیا تو دوستو اگر کوئی گمراہ ہے اللہ کا نافرمان ہے تو اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میرے خاتمے سے پہلے پہلے مجھے ہدایت دے دے اور مجھے توفیق دے دے کہ میں عمل کر سکوں اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ اسی حالت میں ہماری موت بھی آئے عمر بن عقیش ایک صحابی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عقیش کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو حق ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا وہ سمجھ چکے تھے کہ اسلامی حق ہے سچ ہے لیکن سودی کاروبار بزنس تجارت میں اس طرح کھو گئے تھے وہ کہ اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو پا رہے تھے آج جیسے ہم لوگ پھسے ہوئے ہیں نا بزنس کاروبار میں ایسے ہی عمر بن عقیش کے ساتھ معاملہ تھا پھسے ہوئے تھے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موقع کب دیا جس دن احد کی لڑائی کا دن آیا احد کے میدان میں جب صحابہ شریک ہو رہے تھے اس دن اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن عقیش کو اسلام کی ہدایت دی انہوں کو مشرف بے اسلام ہوئے کلمہ پڑھا سیدھا میدان احد میں لڑنے کے لئے چلے گئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے میدان جنگ میں گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے سبحان اللہ ابو حریرہ کہتے ہیں عمر بن عقیش یہ ایسے واحد صحابی ہیں کہ کلمہ یہ پڑھے اور میدان جنگ میں گئے شہید ہو گئے ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا انہیں موقع نہیں ملا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خسن خاتمہ کے سلسلے میں ہر مسلمان کو فکر من ہونا چاہیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے